حضور نے شرف مالک اللہ شہن سقالا و سقالت القلوبِ ذکر اللہ ہر شئے کا زنگ کسی نہ کسی شئے سے اترتا ہے دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں تو جب دل زنگ آلود ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اترتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے دلوں کے زنگ تلاوتِ کلامِ مجید سے اترتے ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور اس کا ذکر مختلف طریقوں سے کیا جائے اور اس کا نام مختلف انداز سے لیا جائے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو دل کی میل کو چیل دل کی غلاستیں دل کی گھن دنیا اتار دیتی ہیں اور دل مصفہ اور شفاف ہو جاتا ہے حضراتِ صوفیہ تو کہتے ہیں جب کوئی بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرح ستر مرتبہ نظرِ رحمت سے دیکھتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظرِ رحمت سے دیکھتا ہے اس کے ستر گناہ چل کے راک ہو جاتے ہیں اس لئے جب کوئی بار بار اللہ اللہ پکار رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے اور جب ذکر کر رہے ہوں تو اس وقت مکمل یقصوی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے جس کو پکار رہے ہیں اس کی طرف یقصوی کے ساتھ توجہ ہو اور وہی ذکر حقیقی ذکر ہے حضرتِ شیخ فرید الدین الطار علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہر عزمِ بدد کا الگ ذکر ہے زبان کا الگ ذکر ہے آنکھوں کا الگ ذکر ہے کانوں کا الگ ذکر ہے ہاتھوں کا پاؤں کا دیگر عزائے بدنیاں کا الگ الگ ذکر ہے اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا یہ آنکھ کا ذکر ہے استعمائے قولِ حق یہ کان کا ذکر ہے قرآنِ مجید کی تلاوت کرنا اس کا نام لینا یہ زبان کا ذکر ہے دکھیوں کی مدد کرنا یہ ہاتھ کا ذکر ہے نیک مجالس کی طرف چل کے جانا مسجد کی طرف سفر کرنا یہ پاؤں کا ذکر ہے تو مختلف آزائے بدنیاں کا مختلف ذکر ہے اور ہر وقت جو ہے وہ ذکر کے اندر انسان لگا رہے اور رب کی یاد کے سائے میں اپنی زندگی گزارے یہ اس کی روح کی غزہ ہے جو اسے وہاں پہنچتی ہے پھر اس کی روح ملتی نہیں ہے اس کی روح جو ہے وہ شاد اور آباد رہتی ہے بیمار نہیں پڑتی روح کے اوپر زنگ نہیں چڑھتا وہ پاکیزہ اور متحر رہتی ہے تو مجھے اور آپ کو اپنی روح کا ساوات کرنا چاہیے اور اللہ کا ذکر پوری یقصوی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ پورے انہمار کے ساتھ ہمارے صوفیاء نقش ودیہ تو کہتے ہیں جب صالح کہے اللہ تو جب یہ بندہ پکار رہا ہوتا ہے رب کو تو رب بندے کی پکار کو سن رہا ہوتا ہے یہاں ایک سوال بھی کیا جاتا ہے کچھ لوگ ذکر مجرد پر یہ بات کرتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں اللہ تو اس کے بعد کچھ نہیں کہتے پھر کہتے ہیں اللہ پھر کہتے ہیں اللہ تو جب کسی کو پکارا جائے تو پھر اس کو غرض بھی بتائی جاتی ہے آپ مجھے آواز دیں میرا نام لے کے تو میں متوجہ ہو جاؤں گا آپ کی طرف تو پھر آپ مجھے کچھ کہیں گے نا کہ جناب ہم آپ کے پاس آئے ہیں ٹائم لینے کے لئے یا کوئی اور غرض کے لئے کسی اور مقصد کے لئے تو وہ آپ غرض بتائیں گے مجھے تو اگر آپ مجھے آواز دیں مجھے رضا ساکب کہہ کے پکاریں اور میں آپ کی طرف توجہ پذیر ہو جاؤں آپ پھر دوبارہ کہیں رضا ساکب تو میں پھر کہوں گا جی آپ پھر کہیں تو دو تین بار کے بعد میں اکتاج ہوں گا کہ میاں بات بھی آگے کرو مجھے پکار رہے ہو بار بار تو بتاؤ کیا کہنا ہے تو کچھ لوگ اس پہ کیاس کر کے وہ کہتے ہیں جب پکارا جاتا ہے اللہ تو اس کے بعد تم اپنی غرض ہی بیان نہیں کرتے پھر کہتے ہو اللہ پھر کہتے ہو اللہ تو کچھ کہو بھی نہ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ میں اس لئے پوچھتا ہوں کہ میاں کس لئے مجھے آواز دی ہے مجھے پتا نہیں اس لئے میں پوچھتا ہوں لیکن جب بیٹا بچہ ماں کو کہتا ہے امی تو ماں کو پتا ہوتا ہے اسے دودھ چاہیے سردی لگری ایسے لہاف چاہیے اس نے واش روم میں جانا ہے اس کی کیا ضرور ہوتا ہے ماں کو پتر کی ضروریات کا پتا ہوتا ہے بیٹے نے صرف اتنا کہنا ہوتا ہے امی آگے امی کو پتا ہے اس کو کیا دینا ہے تو بندے کا رب کو پتا ہے اس کو چاہیے کیا بندہ کہتا ہے اللہ رب کو پتا ہے میرے بندے کو کیا چاہیے تو آگے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی رب ساری جھولیاں بھر دیتا ہے اور نظر رحمت سے نواز دیتا ہے تو ہم ذکر میں اس کی توجہ مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کہیں تو قلبِ لا کھیلتے ہوئے دل سے کہیں تو برکار نصیب نہیں ہو پائیں گے اس لئے ہم جب اللہ کہیں تو ہمارا روہ روہ اس کو پکار رہا ہو ہماری خیال ہماری سوچے اس کی جانب ہو اور جب اللہ کہیں تو ساتھ ہی جھولے بھی پھیلی ہوئے کہ اب مالک کی رحمتیں مارے اوپر اترائیں گے